جی دوسری سنتے ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صفحہ نمبر پچاس پہ دن اور رات کی نفل نمازیں فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز اشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ جانتے ہیں نا کہ نماز کتنی فرض تھی مراج کی رات جب اللہ کے نبی گئے تھے تو اللہ نے ان سے جب کلام کیا تھا اور بارہا آپ سنتے آئے ہیں کہ کتنی دفعہ واپس آئے اور دوبارہ گئے اور اللہ سے نمازوں کی کمی کروائی اور آخر پہ چار فرض دو فرض فجر کے چار فرض زہر کے چار فرض اثر کے تین فرض مغرب کے اور چار فرض عشاء کے فرض ہوئے تھے باقی کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا کہا گیا تھا کہ تمہاری امت پانچ نمازیں پڑھیں لیکن سواب پچاس نمازوں کے برابر اس سے ملے گا اب باقی جو ان سے ہیں وہ سنتی ہیں سنتِ موقدہ ہیں سنتِ غیر موقدہ جو سنتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین میں پڑھی اور کبھی نہیں چھوڑا انہیں سنتِ موقدہ کہتے ہیں وہ سنتیں ہی ہیں نفل ہے ٹھیک ہے اور جو کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی اس کی روٹین نہیں رکھی اسے سنتِ غیر موقدہ کہتے ہیں یعنی وہ بھی نفل ہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں جی سنتیں اور نفل یا وہ ساری سنتے ہوتی ہیں بعد میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں پہلے بھی پڑھتے ہیں یا سو پہلے والی بھی نفل ہے اور بعد والے بھی نفل ہیں ٹھیک ہے اب شایدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن بارہ رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لئے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں اب یہ جو بارہ رکھتے ہیں ہم انہیں پڑھے تو ہیں لیکن ہم انہیں نماز کا حصہ ہی سمجھتے ہیں اور اس کو لازمان پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھے بغیر سمجھتے ہیں نماز نہیں ہوئی لیکن ثواب کا کچھ پتہ نہیں ہمیں ہوتا آپ بالکل پڑھیں اپنی روٹین رو اسی طرح رکھیں لیکن اب نیت کیا کرنی ہے اللہ کی رضا کے لئے ہم یہ سنتیں پڑھیں ہمیں بچپن میں سکاہ دی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں نماز ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے یہ چار پہلے کی سنتیں نہیں پڑھیں یہ بات کی نہیں پڑھیں شہد ہماری نماز نہیں ہوئی نماز آپ کی ہو جاتی ہے اور روٹین بھی آپ اپنی خراب نہیں کریں گے ویسے ہی پڑھیں گے لیکن اب نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس انسان کو جنت میں اس مسلمان کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں اور یہ بارہ رکھتے ہیں آپ نوٹ کر لیں چار زور سے پہلے الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں اور دو اس کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے یہ بارہ رکھتے ہیں اس کی ہمیں عادت ہے الحمدللہ اور اس عادت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے لیکن اب جب آپ پڑھیں تو یہ سوچ کے یہ اپنی نیت کو دوبارہ اس کی کہلے تجدید کر کے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہی ہوں تو پھر آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے تو کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ وسیعت پر عمل کریں دن اور رات میں بارہ رکھت نماز نفل پڑھا کریں پھر آتا ہے جی چاشت کی نماز اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ یہ تین سو ساٹھ صدقوں کے برابر ہے اب تین سو ساٹھ روزانہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں چاشت کی نماز کا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے تو ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتا ہے اور نیکی کا حکم صدقہ ہوتا ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہوتا ہے اور اس سب سے چاشت کی دو رکت کافی ہو جاتی ہیں یعنی وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے یہ بات معلوم ہے کہ انسان کی جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانہ کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے اور مذکورہ حدیث کے مطابق اگر چاشت کی دو رکت ادا کر لی جائے تو تین سو ساٹھ جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے نماز سورج نکلنے کے دس منٹ کے بعد اس کا شروع ہو جاتا ہے اور بارہ بجے تک یعنی بارہ بجنے سے دو تین منٹ پہلے تک زوال کے وقت سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے اسے اگر آپ فوراں پڑھتے ہیں تو اشراک کے لاتی ہے اور اگر آپ نو دس بجے پڑھتے ہیں تو چاشت کے لاتی ہے اور اگر آپ باری باری دوبار دو دفعہ بھی پڑھ سکے آپ کے پاس اگر اللہ نے ٹائم دیا تو اس کو غنیمت جانے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس وقت بھی پڑھیں اور اس کے بعد آپ چاشت میں بھی پڑھ لیں اس میں علماء کہتے ہیں دو آپ اشراک کے پڑھیں اور اس کے بعد چاشت جب ہو تو پھر دو پڑھ لیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چار ہیں تو ہم نے زیادہ روٹین جو اپنی استاذہ نے ہمیں سکھائی چار کی ہے تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ اس کاجر ہے اور بہت بہترین سنت ہے جو ماں گھر میں جیسی بچے ہزمنٹ سکورس آفیس کے لیے نکلیں پہلے وضو کریں بہت پھیلاو ہوتا ہے نا اب بندہ کچن کو بھی دیکھتا ہے کوکنگ کو بھی دیکھتا ہے بستر بھی پھیل آئے ہوئے بڑا دل تنگ پڑتا ہے اب بندہ کہتا ہے پہلے صفائی کرلوں پہلے سترائی کرلوں پہ یہ کرلوں بڑا ٹائم ہے بارہ بچ تک یقین کریں شیطان ایسا انوالف کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا بارہ چھوڑ ساڑھے بارہ بچ جاتے ہیں زور کا وقت آ جاتا ہے آپ سارے کاموں کو پڑھا رہنے دیں یقین رکھیں آپ دنیا سے جائیں گے بھی نہ تو کام ہو جائیں گے بلکہ بہترین طریقے سے ہو جائیں گے آپ فوراں وضو کریں واشروم میں جائیں وضو کریں وضو کر کے پہلے چار رکھت دو دو کر کے پڑھیں اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے اللہم بارک لنا فی اوقاتینا یقین کریں یہ میری اپنی مجھ جیسی گناہگار کی زنگی کا تجربہ ہے کہ ساڑھے نو دس بجے ہم فارغ کوکنگ کر کے بھی فارغ اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ دن کیسے گزاریں کتنی کتابیں بندہ پڑھیں کتنے نفر پڑھیں کتنا قرآن پڑھیں انسان ہے نا تھک جاتا ہے اور پھر اسی میں میرا ہوتا ہے کہ پھر میں کتابیں پڑھ کے اس میں نوٹس تیار کرنے لگ جاتی ہوں لکھنے لگ جاتی ہوں پھر اس میں میں ریکارڈنگ چلو کر دیتی ہوں اور الحمدللہ کافی کام بارہ بجے تک ہو جاتا ہے اور پھر زور کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہوں تو کہنے کو یہ کہلیں کہ صبح فجر سے لے کے زور کی نماز تک عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے انسان لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دنیاوی کاموں میں مہو ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو سپیٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت تیز ہو جاتی ہے شراک پڑھنے والوں کی تو اس کی عادت ڈالیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں تین روزے رکھوں ٹھیک ہے کل جنب میں لے جانے والے عمال میں ہم نے پڑھا تھا نا یہ تین روزے ایام بیضہ کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سوار اور جمعیرات کا روزے کا بھی ہم نے پڑھا تھا اور دوسری یہ کہ چاشت کی دو رکھتے پڑھوں اور تیسرا یہ کہ ویترس ہونے سے پہلے پڑھا کروں یہ تین وسیعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یاد رہے کہ چاشت کا وقت طلوع شمس کے پندرہ منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور ازان زہر سے پندرہ منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے یہ پندرہ منٹ احتیاطاً کہا جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے گھڑی صحیح وقت دے رہی ہے تو بارہ بجنے میں پانچ منٹ بھی رہتے ہیں اگر آپ کسی دن نہیں پڑھ سکے چاشت تو آپ فوراں پڑھ لیں وضو کریں پڑھ لیں اس کے بعد آپ تحییت الوضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں تو ساتھ ہی پھر زہر کا زوال کا وقت ہو جائے گا اس کے بعد زہر کا وقت ہو گا لیکن میں ایسے آپ کو یہی نصیت کروں گی کہ جیسے گھر والے نکلیں آپ نے پہلا کام ایک تو آپ بوضو ہو گئی نا جتی در کام کرتی رہیں گے آپ بوضو رہیں گے اور اس کی فضیلت آپ نے شروع میں پڑھ لی تھی تو اس لیے پندرہ منٹ اتیاطاً کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گھڑیاں آگے پیچھے اور زوال کا وقت شروع ہو چکا ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ ابھی سورج نکل کے دس منٹ یہ دس منٹ بھی اوپر کیوں کہا گیا دس سے پندرہ منٹ تاکہ اتیاطاً کہ سورج نکلنے میں بھی ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتے رہتے اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور اس کی کم از کم رکت دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ بھی ہیں ٹھیک ہے اب جن کو اللہ نے ٹائم دیا ہے جن کو اللہ نے وقت دیا ہے جن کے پاس وقت ہے جب مجھے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کرنی ہوتی تھی تو پھر اس وقت دل چاہتا تھا کہ کوئی کام نہیں کرنے کو تو ابھی زوال کا وقت بھی نہیں ہے تو چھے اور پڑھ لیتے اور بڑا مزا آتا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ نے حفظ کیا ہوتا ہے اس کی دورائی ہو جاتی ہے ہر رکت میں ایک رکوع آپ پڑھ لیتے ہیں ٹیک ہے جب اس کی طرف ہو گیا کہ زیادہ لوگوں کو پڑھانے کا رجحان ہو گیا تو پھر رہ گی وہ سنت بھی لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نفل ہی پڑھتے رہے رکھتے پڑھتے رہے سنتیں فالو کرتے رہے اور پورا گھر آپ کا نظام دھرم بھرم ہو جائے اپنے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں میں بارہا دعوے سے ہی چیز کہتی ہوں کہ جب آپ قرآن اور سنت پہ عمل شروع کرتی ہے تو اتنی وقت میں بڑھوتی ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے بھی بیٹھ جائیں تو وہ وقت ختم نہیں ہوتا اللہ کے لا یعنی کام جو ہیں آپ کے تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کبھی ختم ہو نہیں نہیں تو ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جیسے میرے گھر میں کوئی مجھے فون نہیں کرتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے اتنے بجے تک ان کی خلاس کرتا ہے میں اتنے سے اتنے بجے تک میں نے بتایا اس وقت کرتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت آپ وہ فارغ بیٹھی ہوں گی بوکس پاڑی ہوں گی اس وقت بیچ میں کال آتی ہے ورنہ ادر وائز وائز میسیج آتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہیں تو ہم کال کریں کوئی نراز نہیں ہوتا یقین کریں سب محبت کرتے ہیں سب کیر کرتے ہیں بلکہ فخر کرتے ہیں اور رش کرتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہیں ہم لوگ تو خام خواہ فون آ گیا اس پر گپے ماننی شروع کی دانان سے دبرانی سے جٹانی سے اور آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا کہیں گیا ہی نہیں تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل اتنا اچھا طریقے سے بنائیں کہ آپ آٹھ رکھتے بھی پڑھ سکیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ رکھتے پڑھنے کی تفیق دیں وآخر دامانا آن الحمدللہ رب العالمين